آج القدس فوس کی کمیٹی نے بڑا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اب اسرائیل نے غزہ کے اوپر یا فلسطین کے اوپر حملہ کیا تو ہم اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں جس کو پھر روک پانا اسرائیل کے بس میں نہیں ہوگا اگر اسرائیل پھر بھی حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کو اس کی باری قیمت چکانا پڑے گی دوستو آج القدس کمیٹی نے ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس بیان کو جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈری حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی تبائیں سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر ایک رپورٹ دیکھئے جس پر لکھا ہوا ہے ہماری تلواریں نلام سے باہر ہیں اور دشمن کو اہمکانہ اقدام کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی قدس کمیٹی عالمی یومِ القدس کے موقع پر مضامتی قوتوں کے منکنہ حملوں کے خوف سے غاصب سہونی حکومت کو مکمل چوکس کر دیا گیا ہے سہونی ذرائع ابلاغ کے مطابق رمضان کے مہینے میں جاری کشیدگی اور خاص طور سے گزشتہ ہفتے لبنان غزہ اور شام کی سمت فلسطینی مضامتی قوتوں کے راکٹ حملوں کے خوف سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں کئی ایک ائر ڈفینس سسٹموں کو فال بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کے اہم مقامات پر کمانڈرز بھی تینات کیے جا رہے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے تمام تر اقدامات کی بڑی وجہ ماہِ رمضان کا آخری جمعہ اور عالمِ یوم قدس کی آمد ہے جس دن سہونی حکومت کے دشمن ممالک کی سرگرمیوں میں ہر لحاظ سے اضافہ ہوتا جائے گا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر غاسب سہونی افواج کو راکٹوں ڈرون تیاروں اور سائبر حملوں کے مقابلے میں تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے ایک سربراہ رہنما دعود شہبا نے کہا ہے کہ مضاہمتی محاذ غاسب سہونیوں کے مقابلے کے لیے پہلے سے زیادہ متحد اور تیاری کی حالت میں ہے غرب اردن قدس شیلٹ کے نام سے جاری مہم کے آغاز پر غزہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دعود شہباب کا کہنا تھا کہ طریقہ مضامت کا ہر مجاہد یہ بات جانتا ہے کہ عرب اور اسلامی ملکوں کے لیے اسرائیل کی دائمی خطرات کے پیش نظر سرزمین فلسطین پر حقیقی اقدار قائم نہیں ہو سکتا انہوں نے بعض عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کو ایک بڑا گناہ اور عوامی منشاہ کے منافی قرار دیا ہے جہاد اسلامی کے رہنما کا کہنا تھا کہ سہونی دشمن ایک جانب شام اور لبنان پر حملے کر رہا ہے اور دوسری جانب عرب اور اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات معمول پر لا کر ہمارے اندر نفوذ کرنا چاہتا ہے عالمی یوم قدس کمیٹی میں فلسطین کے نمائند محمد البریم نے سہونی حکومت کو مسجد الاقصہ حملے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تلواریں نلام سے باہر ہیں اور دشمن کو کسی بھی اہمکانہ اقدام کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی انہوں نے کہا کہ اگر سہونی انتہا پسند آنے والے دنوں میں اپنے حملے نہیں روکتا تو ہم پھر اسرائیل کو ایسی دھول چٹائیں گے کہ اسرائیل پھر قیامت تک اس کو یاد رکھے گا اور پھر اسرائیل اپنے علاقوں میں تباہی دیکھے گا